بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک خوشکبری سنانا چاہتا ہوں سالوں سے لوگ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں چھوٹی ویڈیو بنائیں بڑی ہوتی ہے آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے اور ابھی یوٹیوب نے بھی یہ پلیسی بنائی تھی کہ وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا کہ شارٹ ویڈیو بنائیں اپنی ہر ویڈیو کا جو خاص خاص باتیں ہیں اس کو ایک منٹ سے کم میں سیکنٹوں میں بنا کے الہدہ لانچ کریں تو ہم نے وہ ابھی شروع کر دیا ہے شارٹ کا چینل اس کا لنک مل جائے گا کوئی ڈسکرپشن میں تو ہر ویڈیو پیچھے سے ہم شروع کر رہے ہیں ہستہ ہستہ تو ہر ویڈیو میں سے دو تین جو خاص باتیں ہوں گی وہ ایک منٹ میں ہم آپ کو میں بتا دیا کروں گا تو آپ اس کو بھی شارٹ کر جو لیکن میری ایک بات پھر یاد رکھنا کہ اصل علم اصل ضرورت آپ کی جو ہے وہ یہ ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اس کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا تب بھی آپ کو بات سمجھ جائے گی ہاں جو لوگ سمجھ دار ہیں جو شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو شارٹ کبھی کی جلدی ہو تو ان کے لئے بہتر ہے ادروائز اصل یہی ہوگا یہ میں نیا ڈائیٹ پلان حمل کے لیے دے رہا ہوں پچھلے لیکچر میں میں خاص خاص باتیں بتا چکا ہوں اس میں میں صرف ریسیپی بتاؤں گا تاکہ کیلشیم کیسے پورے کریں جی ایک تو آپ نے فاسٹنگ نہیں کرنی تین کھانے کھانے ہیں اور دو اور تین سفر سنیک کرنا ہے کھانوں کے درمیان مطلب دائی تین گھنٹے بعد ضرور کھانے ہیں کوشش کریں کہ گندم اناج کوئی نہ لیں چاول نہ لیں یہ دو چیزیں میں نہیں ایڈ کر رہا ہوں پالک اور بادام یہ دو چیزیں بلکہ بند کر دیں پچھلے ڈیرھ دو سال میں ہائی اوکزلیٹ فوڈ یہ تین ہے ایک اور ڈارک چاکلیٹ ہے وہ لیتی نہیں ہمارے ہیں تو پالک اور بادام یہ آوائیڈ کریں کوشش کریں کہ نہ لیں ابھی بہت زیادہ اس پہ آ گیا ہے دوسرا ایکٹیو لائف سٹیل گزاریں واگ کریں ایکسائز کریں ایکٹیو رہیں گھر کے سارے کام کریں بیٹھے نہ رہیں اور دوائیاں اور سپلیمنٹ کوشش کریں کوئی نہ لیں کوئی مجبوری ہے کوئی ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے مجبوری ہے اس ڈائیٹ پلانٹ سے آپ کی شوگر بلڈ پیشر بھی نوے پرسنٹ کنٹرول ہو جائیں گے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اور ایک سب سے امپارٹنٹ چیز یاد رکھیں یہ پہلے دن سے شروع کر دینا ہے آپ نے کیونکہ برین ڈیولمنٹ تیسرے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے اور تین سال تک پیدا ہونے کے دو سال مطبعات تک ہوتی رہتی ہے بڑی بڑی چیزیں میں پچھلے میں بتا چکا ہوں آئیڈین ڈی ایچ اے پی اومیگا تری یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں باقی بھی سب ہیں کہ یہ بہت ضروری ہیں آئے جی شروع کرتے ہیں ناشتے سے صبح ناشتہ لے لیں دو تین انڈے لے لیں آملیڈ کر لیں فرائی کر لیں دیسی گی میں کر لیں ٹیلو میں کر لیں بون برات پی لیں اس کے بعد اگر کوئی آپ دل کرتے ہیں تو آپ کباب غیرہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ کافی ہے پھر تین گھنٹے بعد دس بجے آپ اب یہ دیکھیں وقفہ ہو گیا ہے آپ نے صرف انڈے لیے ہیں بون برات پی ہے آپ اکھروٹ کاجو اس کا دودھ میں آگے بتاؤں گا دیٹیل بنانا وہ ایک گلاس ایک کپ پی سکتے ہیں اس کے بعد یہ دل نہیں کر رہا دودھ پینے پہ تو میٹھے پہ دل کر رہا تو حلوہ میں بتاؤں گا کیٹو حلوہ وہ آپ لے سکتی ہیں پھر آپ اس کے بعد ایک بجے قریب آپ ڈیٹھ دو سو گرام گوش لے لیں ویٹامان سیر کوئی ویٹیبل بروکلی پیاز وغیرہ ڈال کے کھا لیں اور سبزیاں وغیرہ گوش لے لیں کباب جیسے مرد دل کریں پھر آپ ساڑھے تین بجے ڈیٹھ دو ڈائی گنٹے بعد چیز لے لیں کوئی فروڈ لے سکتی ہیں یا فروڈ نہیں تو کوئی کھجور وغیرہ لے لیں یا انجیر لے لیں اور اس کے بعد اگر کوئی دل کرتا ہے بون برات پی لیں اور کچھ نہیں مکس نہیں کرنا پھر سات بجے آپ گوش لے لیں سو او ڈیٹھ سو گرام جس سے آپ دل کرتا ہے اور دس سے پندہ گرام لیورہ لیدہ لے لیں یا دوپیر کھانے میں لے سکتی ہیں سونے سے پہلے فروٹ لے لیں کوئی چیز لے لیں کوئی نٹ لے لیں یا دودھ پی لیں جو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو یہ ٹائمنگ ہے باقی ڈائٹ وہی ہے ساری تو میں دودھ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں گائے کا دودھ بلکل نہیں پینا آپ نے اس میں ہارمون آ رہے ہیں انٹی بارٹک آ رہے ہیں کیمیکل آ رہے ہیں بہت ڈینجرس ہے اور گندہ پانی ملاتے ہیں آئے جی میں یہ سیڈ اور نٹس کا دودھ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے یہ سارے لے لینے ہیں خروٹ ہے کاجو ہے جو جو جوب ڈالنا چاہتے ہیں پستہ ہے بادام کے علاوہ اور یہ خشخاش ہے پوپی سیڈ ہے چیا سیڈ ہے ان کو بگو دیں رات کو ہوچی طرح بارہ گھنٹے بگو دیں اس کے بعد صبح انگو اٹھ کے گرینڈر میں ڈالیں چار گلاس پانی ڈالیں یا دو دو گلاس کر کے آدھ آدھ کر کے بنا لیں اس کو رینڈ کر لیں یہ دودھ بن جائے گا اس کو جا کے جگ میں رکھ لیں یہ چار پانچ دن تک فریج میں ایک اسمال ہو سکے گا یہ ایک گلاس دودھ اس میں سے کیا کہ ملے گا یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا نیٹویشن میں یہ میں نے بہت میں نے چارٹ بنایا یہ دیکھیں آپ جب یہ ان میں سے جو چیزیں آپ دیکھیں اس میں ایک میتھی دانہ ہے یہ بھی میں نے داخل کر دیا ہے وہ بھی آپ بگو سکتے ہیں آئرن کا بہت دریس سورس ہے یہ سارا جب آپ لیں گے بنائیں گے یہ ریٹیل ہے کیا کیا کچھ ہے اس میں آپ کو آٹھ سو میلی گرام کیلشم مل جائے گا یہ جو باقی چیزوں صرف اس دودھ کی بات کر رہا ہوں میں اس میں بارہ میلی گرام آئرن ففٹی پرسنٹ آئرن مل جائے گا آپ کو سینتیس گرام پروٹین مل گئی پینتیس پرسنٹ ٹوٹل کا باقی آپ گوشت اور اسے لیں گے اٹھاسر گرام فیٹ مل گیا آپ کو سات سو میلی گرام مگنیشن پورا اینڈر پرسنٹ کوئی سپلیمنٹ ضرورت نہیں ہے زنک مل گیا آپ کو ساٹھ پرسنٹ اور فولیٹ مل گیا پچیز پرسنٹ باقی آپ اسے لیور سے لے لیں یہ ایک دودھ سے اتنی خوراک آپ کو مفتم مل گئی ہے اس سے آپ حساب لگا لیں کہ کوئی سپلیمنٹ کچھ لینے کی ضرورت نہیں پھر حلوہ ہے وہ بھی اسی طرح ہیں کوکونٹ آٹا لے لیں بادام کا اس کا خروڑ کٹ بادام نہیں لینے آپ خجوریں آردس لے لیں ان کو بھگو دیں انڈے ڈال سکتے ہیں پوپی سیڈ لے لیں اس کو بھگو کے ڈرائی کر لیں خشخاش تل لے لیں بھگو لیں ان سب کو دیسی گھی میں ڈال کے بھگو کے ڈرائی کر لیں اس کے بعد گرائنڈ کر کے ان کا آٹا بنا لیں بڑا آسان ہے جب بھگونے کے بعد ایسے آپ کو طبوے پر گرم کر لیں اگر ڈرائیر نہیں آپ پاس کاجو کو بھی کر لیں یہ ڈرائیر آتا ہے اگر آپ پاس یہ یہاں نہیں ملے گا اس میں خود بارہ گھنٹے میں ڈرائی جاتا ہے لیکن آپ طبوے پہ یا فرائی پرم جیسے ہمارے لوکل طریقہ کر سکتے ہیں ان ساروں کو بھگونے کے بعد ڈرائی کر لیں خوش کر لیں یا بھی خوش کو جائے گرینڈر میں ڈالیں گرینڈر میں ڈال کے اس کا آٹا بنا لیں یہ آٹا موٹا نہ ہو دوبارہ دوبارہ پھر گرینڈ کر لیں موٹن پڑے چھان لیں اور اگر گرینڈر نہیں اچھا تو پھر یہ پلاسٹک میں ڈال کے پیٹ ڈرنڈے سے کوٹ لیں چھوٹا کر لیں ان کو چھوٹا کرنے کے بعد دوبارہ گرینڈ کر لیں تو یہ گرینڈ کر کے اس کا حلوہ بن جائے گا جیسے گی میں بناتے ہیں اور یہ میٹھا ہوگا کھجوریں وغیرہ ڈال لیں ہیں آپ انجید ڈال سکتے ہیں اگر ایک دن کشمش ڈال لیا کریں پچاس گرام ایک دن کجور یا یہ سب میٹھا چین ہی نہیں ڈال لیں آپ دوسرا یہ جو کہتے ہیں کلیجی نہیں کھائی جاتی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گوش لیں پانچ سو گرام آدھا کلو مٹن بیف چکن جو بھی ہے اس کا اندر سو گرام ڈیر سو گرام ڈیور ڈال دیں ان دونوں کو بوائل کر کے گرینڈ کر لیں تھنڈا ہو جائے جب چوب کر لیں چوب کر کے اس کا کباب بنا کے آپ ایسے کھا سکتے ہیں یہ اس طرح بہتر رہے گا تو جو پھر وہی بحث ہے جی ایم او فوڈ آوائیڈ کریں پلاسٹک کٹیرر کئی استعمال نہ کریں دودھ نہیں پینا کسی گائے کا ہارمونی کے وجہ سے چکن نہ کھائیں اس کی ڈائٹ بھی ہوئی ہے وہ پرابلم ہارے کھانے دیسی کھائیں تو اگر جن کو یہ نہیں ایگری ہے وہ پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں سب اگرمنٹ جو ڈاکٹر کے وہ لے لیں ضرور جہاں تو اس پہ کریں گے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر میں بتا دوں تمام کھانے جو ہیں وہ آپ لوئے کے فریپان میں یا کڑائی میں پکائیں سولہ سے اٹھارہ پسٹ آئرن بھر جائے گی یہ دیکھیں اسٹیڈیا میں دودھر بائیس میں ٹاپ پہ سارا کاسٹ آئرن یوز ہو رہا ہے یہ سب یہ ہمارے پرانے استعمال شدہ ہے کچھ اس میں ٹپس رہ گئی تھی ایک سائز کی وہ میں ریفنس یہاں دے رہا ہوں بیٹھیں کے طریقے ہیں یہ غلط طریقہ ہے بیٹھیں گے آپ پرابلم آ جائے گا یہ بھی غلطی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھنا بیٹھنا ہو تو ایسے بیٹھیں کرسی پہ یا ایسے نیچے گدی رکھ کے یا کوئی چیز رکھ کے بیٹھیں یہ ڈیٹیل میں آپ سن لیں آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ گرائنڈ کرنے کا سارا پراسس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچار ہے مل جائیں تو ضرور کھائیں ایک دو چمچ بہت بہتر ہے بہت فائدہ مند ہے کبس کبھی نہیں ہوگی پیٹھ ٹھیک رہے گا یہ ایک سائز کا ریفنس انہوں نے کہا تھا یہ میں نے دے دیا ہے یہ بھی ایک سائز کا ریفنس ہے یہ چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتی ہیں ایک سائز کون کونسی ہیں ساری یہ سالی سے دیکھ لیں یہ چارٹ کر لیں کوئی چیز سمجھ آئے کمنٹ کریں کوشش کریں جتنا اس کے نزدیک رہیں اور یہ بچے پیدا حمل ڈیلیوری کے بعد دو سال تک جب تک آپ دودھ پڑا رہی ہیں یہ بچے کو ضرور دیں انشاءاللہ اگلا لیکچر میں دودھ پہ بناوں گا اچھا جی اللہ حافظ